بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفرکم ذنوبکم اللہ حفور رحیم سلوات بھیجے گا محمد وانی حضرات قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں ذکرِ فضائلِ اہلِ بیت اور مسائبِ اہلِ بیت ارز کروں میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے امامِ ولی عصر علیہ السلام کی پارگاہ میں امامِ سجاد کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بالخصوص یہاں پر جو سادات تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں اور سادات میں بھی جو عابدی سادات ہیں ان کی خدمت میں اپنے اور آپ کے چوتھے امام امامِ زین العابدین صلی اللہ علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی آپ سبھی حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہماری کجمج بیانیوں کو سمات فرمایا اور میری حوصلہ افسائی کی یہ تو ایک رسمی چیز ہے کہ بلانے والا آنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے آنے والا بلانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ذکر میں کسی کو کسی کے شکریہ کرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے اس لیے کہ ایک ولایت ایسی شہ ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور کھیج کے لاتی ہے دوریاں بڑھ جانے سے شریعت بھی اپنے قانونوں کو بدلتی ہے جیسا کہ پنجگانہ نماز میں وطن سے انسان دور چلا جائے اور دس دن سے کم کا قیام ہو تو چار رکھتی نماز دو رکھتی پڑھتا ہے کلچر بدلتا ہے کلچر بدلتا ہے تہذیب بدلتی ہے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے لہجے بدل جاتے ہیں کھانوں کے ذائقے بدل جاتے ہیں سب بدلتا ہے مگر دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ جائیے محبت اہل بیت نہیں بدلتی ہے اور وہی محبت ہم دوسروں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے اور اجنبیت کو دور کرتی ہے ہم نے ایک دوسرے کے چیرے چاہے پہلے نہ دیکھے ہوں لیکن کیونکہ ولایت ہم سب کا مرکز ہے اس لیے روحانی تعرف دوسرے کا ہمیشہ رہا عزیز آنگرامی ایسا کیوں ہے کہ سب بدلتا ہے لیکن محبت اہل بیت نہیں بدلتی لکھنوں میں ذکر فضائل ہوتے ہیں مومنین اسی طرح سے محضوظ ہوتے ہیں شکاگو میں ذکر فضائل ہو رہے ہیں مومنین اسی طرح سے محضوظ ہو رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی جب ذکر فضائل ہوتے ہیں یا ذکر مسائب ہوتے ہیں تو وہی رد عمل ہوتا ہے جو ہر جنگہ ہوتا ہے سبب یہ ہے کہ قدرت نے ایسوں کی محبت دی ہے جو چودہ بنائے مگر ایک جیسے ہیں چودہ ایک جیسے ہیں جن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ نے کبھی ایک چیز دیکھی اور غور کی اور سوچا آپ نے کہ اگر کوئی تہریہ ایک منکر خدا کھڑے ہو کر کسی مسلمان سے جس سوال کرے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خدا کی خدرت کو مانتے ہیں کہ اس کے اختیارات میں سب کچھ ہے اتنے کروڑوں اور عربوں انسانوں کو خلق کیا مگر یہ اس کی قدرت تھی کہ چیروں کو ملنے نہیں دیا چیروں کو الگ الگ چھے انچ آٹھ انچ کا چیرہ ہوتا ہے لیکن کروڑوں چیرہ آپ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑا مصور ہو اور اسے کاغذ و قلم دے دیجئے دس بیس چیرہ بنانے کے بعد پھر مشاہبت ہونے لگے گی لیکن کیا کہنا ہمارے خالق کا ہمارے مالک کا ہمارے رازق کا ہمارے پیدا کرنے والے کا کہ اتنے کروڑوں بنائے مگر چیروں سے پہچانے جائے تو اگر کوئی دہریہ کھڑے ہوگے کہہ دے کہ تمہارا خدا اس پر تو اختیار رکھتا ہے کہ کروڑوں چیرے الگ الگ بنا دیں مگر اس کا بھی اختیار اسے ہے کہ وہ دو ایک قسم کے بنائے تو سب خاموش رہیں گے محبانِ آلِ محمد بول اٹھیں گے تم دو کی بات کرتے ہو اُت نے چودہ ایسے بنائے ہیں جو ایک جیسے ہیں ایک سلوات رہے جیلے محمد و آلِ محمد پر حضرات یا تو میں کچھ دھیمہ سننے لگا ہوں یا آپ کچھ تکلف سے سلوات بھیجیں بہرحال بہاوازِ بلن سلوات بھیجیں محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد اور میرے ارز کرنے کی اس حسینیہ کی اس سال کی یہ آخری مجلس ہیں اور انشاءاللہ یہاں سلسلہ جس طرح سے جاری رہتا ہے مختلف ذاکرین خطاب فرماتے رہیں گے اور آپ حضرات کثیر تعداد میں انشاءاللہ انہیں سماعت فرمانے آتے رہیں گے اور ان کی حصلہ افضائی فرماتے رہیں گے تاکہ بہترین فضائل جو مسائب ہیں وہاں آپ کی خدمتوں پیش کر سکیں تو پہلے دن بھی میں نے گزارش کی تھی آج آخری دن بھی میں گزارش کر رہا ہوں اور صرف اپنی مجلس کے لیے نہیں بلکہ جس مجلس میں بھی آپ بیٹھیں جب درود بھیجئے گا تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجئے گا محمد و آلِ محمد پر سلسلہ کی آخری مجلس ہے اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ پودیا گیا اس کے اندر بہت کچھ رہ گیا ہے اور آلِ محمد کے ذکر میں یہ کہہی نہیں جا سکتا کہ سب کچھ کہہ دیا گیا یہ کہہی نہیں جا سکتا عزیز آنِ گرامی کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مولا علی کے لیے فرما رہا ہے کہ یا علی آپ کے فضائل کی کتاب اتنی موٹی ہے مولا علی سے وہ مخاطب ہو کر کہہ رہا یا علی آپ کے فضائل کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں کے پانی سے انگلی کو تر کر کے اس کتاب فضائل کے اوراق پلٹے جائیں تو سمندر خوشک ہو جائیں گے کتاب تمام نہیں ہوگی تو عزیز آنِ گرامی یہ دعوی نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کہہ دیا گیا حیدوری یا علی عزیز آنِ گرامی تو یہ دعوی نہیں ہو سکتا کوشش کی میں نے اتباع رسول کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں ان مجالس کو ارز کیا شکاگو میں حسینیہ میں عزیز آنِ گرامی اور اس کے اندر اتباع پیغمبر میں بالخصوص جو ہماری ازاداری کے ظسمات ہیں جو ہماری ازاداری کے طریقے ہیں جو ہم غم حسین میں کرتے ہیں اس کے متعلق میں نے اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا ہر عمل مطابق شریعت ہے ہمارا ہر عمل جو ہے مطابق اتباع رسول ہے مطابق قرآن ہے اور جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ازاداری قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے وہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے پورا قرآن دھول کے پیچھو کہنے ہیں وہ پوچھتے ہیں ازاداری قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے رسوماتِ ازاداری قرآن میں کہاں لکھی ہوئے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ جو چیزیں ظاہر بظاہر لکھیویں ہیں ان کے اوپر عمل کر چکے آئے تطہیر کو سمجھا آپ نے آئے ملایت کو سمجھا آپ نے آئے معدد کو سمجھا آپ نے عزیز آنِ گرامی یہ بہکاوہ ہے لوگوں کو مزگائت کرنا ہے قرآن میں کہاں ہیں قرآن میں کہاں ہیں قرآن میں کہاں ہیں تو یہ آپ ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ خلاف قرآن بول رہے ہیں توجہ کیجئے گا یہ آپ خلاف قرآن بول رہے ہیں اگر کوئی یہ کہہ رہے قرآن میں کہاں ہیں تو یہ میرے خلاف یہ آپ کے خلاف نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ خلاف قرآن بول رہا ہے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہر خوش کو ترہم میں ہے اب مسلمان کہہ رہا کہاں ہیں تو ایسا علم لاؤ کہ قرآن کی رموز کو پہچانو قرآن کی کہرائیوں کو جانو جب ان سینوں سے تمہیں اداغت ہے کہ جن سینوں پر قرآن محفوظ ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا قرآن میں کہا ہے کالے کپڑے قرآن میں کہا ہے تازیہ قرآن میں کہا ہے تابود قرآن میں کہا ہے علم قرآن میں کہا ہے شبہ داریاں قرآن میں کہا ہے سبیلے سب ہے قرآن میں اور اگر آپ کی طرح سے ہم سوچنے لگے تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہا ہے نماز کا قیام قرآن میں کہا ہے سوروں کی قرآن قرآن میں کہا ہے طریقہ نماز قرآن میں کہاں لکھاوا ہے کہ ازان ہوتے ہی کھل کی موں میں چلی جائے کہاں ہے قرآن میں ہمیں بھی آپ بتائیے سب ہے قرآن میں آپ کہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں جہاں نماز کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے اسی کے نیچے ازاداری لکھی بھی ہے جہاں طریقہ لکھا ہے طریقہ نماز کہ یوں کھڑے ہو یوں سورے پڑھو یوں رکو کرو یوں قیام کرو اور یوں ایک رکت تمہاری تمام ہوئی اور یوں تمہاری دوسری رکت تمام ہو اور یوں تم تشعود پڑھو یوں تم سلام پڑھو یوں تم ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو جہاں پر جیسا لکھا ہوا ہے اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے جب محرم کا چاند نکل آئے کالے کپڑے پہل لو امام بڑوں کو آباد کر لو مجلسوں میں نعرے لگاؤ سلوا کے بیدو زاکروں کو بلاؤ تبرک باتو تابوت اٹھاؤ علم سجاؤ ذلجنہ برامت کرو خونی ماتم کرو قاری صاحب بہوش ہوگئے یہ سنکھیں کہ یہ سب تو قرآن میں نہیں ہے قرآن میں طریقہ نماز دیں گے حکم نماز قرآن میں مزاج قرآن سمجھئے حکم نماز قرآن دے گا طریقہ نماز نبی بتائیں گے پہلے دن نے اشارتن عرص کیا تھا حکم قرآن مزاج قرآن یہ ہے کہ حکم نماز قرآن دے گا طریقہ نماز نبی بتائیں گے حکم محبت قرآن دے گا طریقہ محبت نبی بتائیں گے کہ جب نبی نے طریقہ بتایا ہے تو یہ بتائیے مسلمانوں میں یہ قلاف کیوں ہے کہ کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ لائے کوئی ہاتھ بھان کے پڑھ لائے تو ہم نے تو نبی کے پیچھے نماز پڑھی نہیں ہے ہم اس وقت نہیں تھے ہم لیک نتیب مسلمان ہیں چودہ سو ورس بعد ہم پیدا ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے کتابیں پڑھی ہیں جب چوتہ دور آیا ظاہری خلافت ملی عدیس دانے گرامی ہم اس دور میں تو نہیں دے اس دور کے تذکریں ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ دور بدلتے رہے لوگ امامت کے فرائض انجام دیتے رہے نماز بھی فریاد کر رہی ہوگی کہ کیا مسئیبت ہم پر آگئی اور جب چوتھی منزل آئی اور ظاہری خلافت مولا قملی اور سب نے مولا علی کے ہاتھوں پر پیت کر لی ہاں اس کو یاد رکھیے گا اکثر لوگ نیدر بل آگاں ہی خدبے سنانے لگتے ہیں یہ شیعوں کے لیے ہے یہ شیعوں کے لیے ہے سفین میں یہ کہا اور فلاں دنگا یہ حضرت علی نے اپنے چانے والوں کے لیے کہا تو وہ سب خدبات جو ہیں وہ چوتھی جو ظاہری خلافت اس کے بعد کے ہیں اس سے پہلے دکھائیے کہ انہیں نے اپنے چانے والوں کو مخاطب کر گیا اسے خدبے دیئے ہوں توجہ دیجئے گا وہاں مخلوط مجمع تھا وہاں وہ بھی تھے جو اوروں کو مان چکے تھے اس سنیموں کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی تھی اس سلوات اور بھی اٹھ گئے یا محمد و آل محمد پر حضرت زحمت اگر محسوس نہ کرے تھوڑا تھوڑا اور سمٹ آئے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر آجائیے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر نوہی ہیدری تو عزیزان اگرامی برادران ایمانی محبان اہل محمد تو وہاں سب تھے تیڑے بے سب تھے وہاں ہاں مدلہ ہر قزم کا مال تھا اب عزیزان اگرامی محمد و آل محمد پر درود بھیج کر سر پہ چڑھ کے بولتا ہے مجمع وہ ہے جو دوسروں کے پیچھے بھی پڑھ چکا ہے اس میں ایسے بھی ہیں جنہیں دوسروں کے پیچھے بھی پڑھ ہی ہے نماز اب وہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لائے جب نماز تمام ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا آج نماز ویسی ملی جیسے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے جیسے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبر تھی ضرور اب ہم تو جیسا میں نے کسی مجلس میں آن گھر کی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم پر ازدام ہے کہ ہم صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے نہیں ہم مانتے ہیں ان کی باتوں کو ایسا نہیں ہے ہم نے تو صحابہ سے سنا جو سب کے پیچھے پڑھ چکے تھے بس فرح ہمیں ان میں یہ ہے کہ انہی نے نماز پڑھی تھی پڑھ چکے تھے ہم ان کے پیچھے ہم نے نماز ہاں جو جن کو ہم محترم سمجھتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی سمجھ گیا اور لوگوں نے کہا آج ویسی نماز ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ نماز پڑھائی جو نماز رسول پڑھاتے تھے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بچوں کو سکھانے کے لیے نماز کی کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے امامیہ نماز فقہ حضرت علی پر جو نماز ہے تو اس میں ہمیں ہی بتایا گیا کہ ہاتھ کھول کے پڑھو الحمدللہ ہم آزاد محول میں جیے آزاد محول میں جی رہے ہیں آزاد محول میں جیتے رہیں گے ہم نے جب تقیع کیا تب بھی ہم آزاد رہے یہ آپ سمجھ لیجئے گا ہمارا ذہن نہیں گرفتار ہوا ہم آزاد رہے ہم نے کسی کے دباؤں میں آکے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا آئے ہم نے معرفت سے پڑھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو اور آستینوں میں بودھ بھی چھپا لیں اب جو بزرگ ہیں وہ اس لطیف بات کو سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے ہمیشہ ہاتھ کھول کے پڑھی اور الحمدللہ پہتے رہیں گے نہ ہمارے کل ہاتھ بندے تھے نہ ہمارے آج ہاتھ بندے نہ ہمارے ہندہ کے بھی ہاتھ بندے گے ہم فقہ مولا متقیان کے مطابق عمل کرتے ہیں فقہ جعفریہ جو ہم کہتے ہیں وہ فقہ مولا علی ہے فقہ مولا علی فقہ رسول ہے فقہ رسول مطابق اللہ محفوظ ہے سمجھ گیا تو ہماری شریعت دین ہمارا اپنے گھر کا بنایا وہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو اپنے گھر میں بنا لیا ہوئے تو ہم نے مولا علی کے مطابق عبادتیں کی اور جس طرح فقہ مولا علی نے بتایا اس طرح کہ ہم نے عمل کیا تو ہمارا ہر عمل مطابق فقہ آل محمد ہے لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رونہ کہاں لکھاوا ہے اب آپ دیکھیں وہ زمانے گئے ہمارے بزرد مجالیس پڑھا کرتے تھے تین تین گھنٹے کی تو اس میں صاحب قرآن کی آیات کے ذریعے تعریف کے ذریعے حدیث کے ذریعے منطب کے ذریعے فلسفے کے ذریعے مومینین کو سمجھاتے تھے اب مجلس ایک گھنٹے کے اوپر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھی سوا گھنٹہ پڑھی توجہ ہے یا نہیں اب ایک گھنٹے کے مجلس میں اس تفاصیل میں نہیں جایا جا سکتا ہے توجہ کیجئے گا وہ زمانہ اور تھا جب کوئی کہتا ہے تعبوت قرآن میں سے دکھائیے علم قرآن میں دکھائیے عزاداری قرآن میں دکھائیے حسین رونہ قرآن میں دکھائیے تو آپ اب آیتیں نہ دکھائیے کہ یہ تعبوت کے لیے ہے یہ تازیہ کے لیے ہے یہ بکا کے لیے ہے یہ عزاداری کے لیے ہے آپ ان سے کہیے کہ ہم دکھائیں نہ دکھائیں آپ اس کی ممانیت قرآن میں دکھا دیجئے ہم چھوڑنے کو تیار ہیں آپ ایک آیت ایسی دکھائیے جس میں یہ ہو کہ آل محمد کا محطم نہ کرنا آل محمد کی مجلس میں نہ جانا آل محمد کے فضائل کا خوشنا ہونا آل محمد کے مسائب پر نہ رونا آپ قرآن کی ایک آیت دکھا دیجئے کہ جس کے اندر منع کیا گیا ہو ہم آپ کو قرآن میں رونے کے متعلق اتنا مواد دکھا دیں گے اور مزاد قرآن بھی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ رونے والوں کو پسند کیا اور اس نے رونے والوں کی تعریف کی اور انبیاء کی صیرت میں انبیاء کہے کہے نہیں مارتے رہے عشق الہی میں روتے ہی رہے تو رونا محبت الہی میں محبت دین میں عشق الہی میں عشق رسول میں عشق آل محمد میں یہ کیا ہے یہ معصیت نہیں ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ہماری پوری عزداری مطابق شریعت ہے اسی لئے اللہ نے محرم کے آنے سے آشورے کے آنے سے ٹھیک ایک مہینے پہلے مسلمانوں سے کہا حج کراؤ تاکہ ایک مہینے پہلے تمہاری سمجھ میں دین آ جائے پھر محرم بھی آنے لگے گا مجھے یہاں کہاں نہیں معلوم کتنے میں حج ہوتا ہے اب ہندوستان میں مہگہ حج ہو گیا ہے دو لاکھ دھائی لاکھ کا حج ہوتا ہے پیسہ خرچ کر کے حج ہی جاتا ہے اور ایک سے ایک بچارے بھوڑھے جاتے ہیں حج کے لیے یہ بھی نہ جانے کہاں سے دماغوں میں چیز آ گئی ہے کہ حج جو ہے وہ بڑھاپے کا کام ہے ارے جب مستطی ہو جائیے تب آپ جائیے حج پر میں تو سمجھتا ہوں حج جو ہے وہ جوانوں کا کام ہے بڑھاپے میں تو درہا مشکل ہوتی ہے اگر کوئی مستطی ہو گیا ہے صاحب استطاعت ہو گیا ہے جوانی میں تو جوانی میں جائے اگر جوانی میں نہیں ہوا بڑھاپے ہوا وہ ایک الک مسئلہ ہے تو بڑھاپے میں جائے لیکن وہ انتظار گئے کہ صاحب پہلے ابھی عمری کیا آگیا نام کے ساتھ حاجی لگ جائے گا تو لوگ بدھا سمجھ جائے لگیں گے ایسا بھی لوگوں کا خیال ہے جائیے حج پر حج خالی خانہ کعبہ کے تواف کا نام نہیں ہے پوری توجہ رکھئے گا حج خالی خانہ کعبہ کے تواف کا نام نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں ارکان حج میں جس کو جب انسان کرتا ہے تب حاجی ہونے کا تمغہ اس کے سر پر رکھا جاتا ہے اجا اس میں آپ عمومی طور پر لوگ خانہ کعبہ کی زیارت اس کے توافی کو حج سمجھتے ہیں تواف کے کعبہ کرنے کے لئے جب جاتا ہے مسلمان تواف کہاں سے شروع ہوتا ہے بھئی آپ پورے اپنے ذہن کو روشن کر لیے گا آج اور بھی مجالس ہیں تو کوشش میری یہ رہے گی کہ سب اپنے وقتے ختموں اپنے وقت سے شروع ہو جائیں تاکہ کل آپ ورکنگ ڈے ہے آپ اپنے کاموں کو بھی بخوبی انجام دے سکیں عزیز آنے گرامی تواف کے کعبہ کہاں سے کہیں سے تواف شروع ہو جائے نہیں حجرِ اسود حجرِ اسود کالا پتھر آیا نہیں تھا کالا گناہگاروں کے ہاتھ لگ لگ کے کالا ہو گیا حجرِ اسود وہاں سے تواف ہوگا کیسے تواف ہوگا کہ وہاں پہ جائیے اسے بوسا دیجئے اس کے بعد آپ تواف شروع کیجئے کہے چکر سات چکر لگانا ہے کہاں پہ ختم ہوگا کہاں جب پھر وہی پہ آ جائیں گے ختم ہو جائے گا شروع کر دیں نہیں پھر بوسا لیجئے ہم ہندوستان سے گئے ہیں حج کرنے پروردگار ہم نے تو ہمیشہ کٹم اللاؤں کو یہی سنتے کہتے سنا ہے یہ لذب گرہ تو نہیں گزرا آپ کو دیکھئے نیم حکیم اور نیم اللہ خطرہ ایمان حکیم جیسے جسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے عالم اسی طرح سے روح کا ڈاکٹر ہوتا ہے جسم کا ڈاکٹر اگر ناقص ہے تو وہاں کے جسم کو خراب کر دے گا ایک صاحب کے آنکھ پہ چھوٹ لگی ڈاکٹر کیا گئے اس نے کہا کوئی بات نہیں میں دوا باندھے دے رہا ہوں اس نے دوا باندھی دوسرے دن جب بلایا اب جو پٹی ہٹائی تو اس روح کے ساتھ ساتھ اس کے آنکھ کا ڈھیلا بھی ہاتھ میں آ گیا تو یہ کیا تھا یہ نیم حکیم کا نقصہ تھا جس نے آدمی کے آنکھ کو ضائع کر دیا اسی طرح سے نیم اللہ جو ہوتے ہیں یہ محابرہ ہے نیم اللہ خطرہ ایمان وہ لوگوں کے ایمان میں خطرہ پردہ کر دیتا ہے دونوں سے بچنا چاہیے جسمانی ڈاکٹر بھی صحیح ہو روحینی ڈاکٹر بھی صحیح ہو اور بھئی آئی ایمان کے معاملے میں میں اپنے شہر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آنکھیں بن کر کے ایمان نہ لے لیا کیجئے ہمارے آنگ گھڑا یہ کا چیز ہوتی ہے مٹی کا آج بھی رسم ہے کہ جب چودہ شابان کو نظر ہوتی ہے ہمیر حمزہ کی تو وہ لایا جاتا ہے جبکہ اب گھر گھر فریج ہے لیکن اسے پانی بھر گھر رکھا جاتا ہے بہت مہنگا نہیں ملتا ہے آج بھی پچیس تیس روپے کا مل جائے گا لیکن منظر دیکھنے والا ہوتا ہے وہ گھڑا لیے ہوئے آدمی پانی ڈال کے دیکھ رہا کہیں سے بھے تو نہیں رہا ہے گلٹ کا روپیا جو ہے نکال کے اس کو بجا رہا ہے کچھا تو نہیں ہے جبکہ ایک دن کے بعد دوسرے دن استعمال نہیں ہوتا ہے میں کہتا ہوں پچیس روپے کے گھڑے کو دیکھتے بھی ہو تھوک بجاتے بھی ہو اور ایمان آنکھیں بند کر جس نے جو کہہ دیا سن لیا بس ارے غور کیجئے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے آل محمد کے نمک کا ہمیشہ دورہ اثر ہوا ہے کچھ تو ایسے نمک غلال تھے جن پر نمک کا اثر ہوا اور کچھ ایسے بھی تھے جنہی نے نمک کھایا منگر ہمیشہ اہلِ بیعت کے خلاف رہے تو اس دور میں بھی ایسے ہیں ہر ایک کو یہ مت سمجھئے گا کہ جو مولا کے نام پر آ رہا ہے وہ مولا ہی کا ہے ہو سکتا ہے آئے مولا کے نام پر اور وہ مولا ہی کے خلاف کو گو کر کے چلا جائے تو اس سے ہمیں خوشیہ رہنا چاہئے تو میں نے بات یہاں سے یہاں یوں نکل آئی کہ پروردگار وہاں تواف میں حجرِ اسوط کو چموا رہا ہے چموا رہا ہے نا حاجی ہے اس میں نہیں ہے ہوں گے نا حج کرنے کے لیے اسی سال لوگ گئے ہوں گے حج کے لیے تو آپ دیکھیں حجرِ اسوط کو چومیے پھر تواف کیجئے پروردگار ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ چومنا ہوں نہ صحیح چیز نہیں ہے یہ شرک ہے بیدت ہے اور وہ بھی ہم ہندوستانی مسلمان ہمارے ہاں جو پتھروں کو چومتے انہیں ہم کافر کہتے ہیں ارے آپ کیا سننا ہے جو پتھروں کو چومتے ہیں انہیں ہم کافر کہتے ہیں دارے پتھر پوچھتے ہیں اس لیے کافر ہیں محبود دو لاکھ روپے خرچ کر کے تیرے گھر آئے تو تو بھی پتھر چموا رہا ہے آوازِ خدرت آئے گی سارے ارکان کر لو بات سمجھ میں آ جائے گی ہمارے نزدیک بھی ہر پتھر قابل تعظیم نہیں ہے ہم تمہیں چار پتھر دکھائیں گے چار میں ایک چھوپا جائے گا تین پا پتھر مارے جائیں گے ایک صلوات بیجیے محمد و آل محمد پا حضری حضرِ اسوط کو چونیے پچیس لاکھ تیس لاکھ مسلمان اکتے سے پتھر کو کہاں تک چونے گا تو تمام جتنے ہی مسلمانوں میں سب کے علماء نے فتو دیا کہ آپ چاہ کے نہیں چون سکتے اشارے سے چونیے اس کے لیے سعودی عربیہ کی حکومت جو اسلام کی ٹھکے دار بنوئی ہے جی اس کے کے اس نے بھی یہ انتظام رکھا ہے کہ اوپر ایک گرین لائٹ لگائی ہے نیچے گرین پتھر بچھایا ہے کہ اگر حاجی تواف میں بلکل ہل نہیں پا رہا ہے اور اپنا سر اوپر نیچے نہیں کر پا رہا ہے تو اگر اوپر دیکھ رہا ہے تو اس گرین لائٹ کو دیکھ کے سمجھ جائے حضر اصفت ادھر ہے اگر سر نیچے ہے تو نیچے کے پتھر کو دیکھ لیں اور وہاں پر آکے یوں چومیں ہمارا سب چوم رہے ہیں ہمارا بڑا مزاق اڑھاتے ہیں جب ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا باب دلہ کہ یہ اشارہ کہاں کہاں اب حج کیا ہوتا تو معلوم ہوتا اشارہ کہاں سے ملا ہے اگر حضر اصفت کے قریب نہیں جا سکتے ہو دور سے چومو اگر کربلا تک نہیں جا سکتے ہو دور سے اشارے میں سلام کر لو حضر اصفت آپ ایک بار نہیں سات مرتبہ یہ کام ہوگا حضر اصفت کو چومنا یا جا کے چومیے یا اشارے سے چومیے ایک پتھر یہ چوما جا رہا ہے اور تین پتھر کے پلر بنے ہوئے ہیں جی اور مسلمان لے کے جا رہا ہے پروردرار یہ کیا ہے یہاں بھی مار پیٹ اے مسلمانوں ہم سے پوچھتے ہو کیا فلاں میں فلاں میں کوئی حلول کر گیا میں پوچھتا ہوں بڑے چوش سے لوگ مارتے کنکڑیاں بھر کے لے جاتے ہیں اچھا سن لیجے چلی بھی گولی دوبارہ نہیں چلے گی وہاں کا اٹھا گمی پھیکا جائے گا نیا لائیے گا ایک اور سلوات بھیجیے محمد وہاں پر ایک خطیف فرماتے تھے کہ بھئیہ اگر کلٹ کا روپیہ جو ہے جو وہ بھی گرتا ہے تو اس میں بھی کچھ آواز ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں باوازِ بلن درود بھیجے محمد و آل محمد ارے ایسا درود ہو کہ شکاگو کی سردوں سے نکل کے یو ایس سے نکل کے اور پہنچے سعودی عربیہ جو مرکز ہے مسلمانوں کا کہا جاتا ہے جسے اور مہد محمد صلی اللہ محمد و آل محمد اور جائے مدینے میں اور مدینے میں سبز گمت سے جا کے ٹکرائے آپ کا درود سبز گمت سے ٹکرائے اور گمت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آواز کو لوٹاتا ہے اور جب لوٹے آواز تو نبی محمد خوش ہوں اور لوگ یہ کہیں گے لوگ آج بھی محمد کے ساتھ آج جڑی بھی ہے تو ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے دیکھ رہے مجلس ان سے بھی گزاری جائے کہ جب درود یہاں مومنین بھیجے تو وہ وہاں بھی درود بھیجے تاکہ شریک نمازِ محبتِ الہبیت وہ پوری طرح سے رہیں تو عزیزہ نگرامی برادرہ نہیں مانی وہاں گئے صاحب اب شیطان ہم سے پوچھا جاتا ہے اس کو چوم رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں کیا اس میں کوئی حلول ہے تو مسلمانوں شیطان کو مار رہے ہو تو کیا شیطان اس کے اندر حلول کر گیا ہے مقید ہے اگر مقید ہے شیطان تو مسلحی حل ہے تو گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے جتنی جماعتیں تبلیغ کی ہیں سب بند کر دی جائیں اللہ نے تو اسے دھرتار کر کے وہاں پلر میں قید کر دیا ہے کیا نہیں صاحب اس میں قید نہیں ہے شیطان میں نے ایسے حالات بھی دیکھیں اب تو پلر بہت اونچا بن گیا ہے اور اوپر سے بھی لوگ بدن نیچے ضروری مار رہے ہیں اوپر بھی اطراف میں کھڑے ہو گئے کنگلیاں پھیک رہے ہیں اور جس زمانے میں اتنا اونچا پلر نہیں تھا مرہوم ایک عالم ہم گزرے عدیب الہنڈی صاحب یہاں آیا کرتے تھے انہیں بتایا میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ لوگ مسلمان اس پلر پہ پیٹ جاتے تھے چپر لے کے مارتے تھے شیطان ہی ایسا ہے جس کے ساتھ رکھیا جائے سمجھ گیا عجز آپ ایک شیطان ہیں میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں قبر تک ایک شیطان نہیں ہے کتنے ہیں تین ہیں ہاں جی لوگ ہیں یہاں بیٹھے لے تین شیطان ہیں بڑا شیطان مجھلا شیطان چھوٹا شیطان اور ہر شیطان پر تین تین ساتھ ساتھ تو پڑھ رہی ہیں اور کنکڑی پھیکتے ہیں اب یقین بھی ہو کہ لگ گئی ہیں یہ نہیں کہہ رہے بل انشاءاللہ پاک ہے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ پاک ہے نجاست سے مجھلاں چھیٹ اڑی انہیں جھاڑ لیا انشاءاللہ پاک ہے یہ بھی کون سا انشاءاللہ پاک ہے آپ دیکھ رہے ہیں نجاست سے چھیٹ اڑی ہے اور جس میں علی باعث پہ لگی ہے تو کیسے انشاءاللہ پاک تھوڑی کر دے گا اسے آپ پاک ہیں انہیں جو ہے تینکڑی جو ہے لگے یقین ہو اس لئے زیادہ مال لے کے جانا ساتھ کی ساتھ یعنی ساتھ تری بھی کسی نہ لے جانا توجہ کیجئے گا میں نے اشارتیں آپ کی خدمت میں اور اس کیا تھا لیکن آج تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے اس کی سات مار گئے سات ایک پہ دو پہ تین پہ ساتوں پر تینوں پر سات ست کنکڑیاں مار رہے ہیں سم مار رہے ہیں بڑھے مسلمان جوان مسلمان ہندوستانی مسلمان پاکستانی مسلمان ایرانی مسلمان عراقی مسلمان امریکن مسلمان جاہل مسلمان ان عالی مسلمان سم مار رہے ہیں اور وہ بچارہ پٹ رہا ہے کسی مسلمان کو یہ رحم نہ آیا کہ کب تک کہ پیٹھئے گا چودہ سو برس سے زیادہ سے پٹ رہا ہے بس کیجئے اب کتنا پیٹھئے گا اب رہن دیجئے نہیں سب پیٹنے پر تیار ہیں اگر نہیں پیٹا تو حج نہیں ہے تو یہ کیوں یہ عمل ہو رہا ہے اور صاحب اس کو پیٹنے میں لوگ چابہ حق بھی ہو جاتے ہیں جی دو لاکھ خرچ کر کے بچارہ زندہ گیا اب اس کے مرنے کی خبر آ رہی ہے کہاں کہاں مر گئے کہاں وہ شیطان کو کنکڑیاں مار لے گئے تھے کسی حالب کا فتوہ نہیں آیا کہیں سے کسی نے یہ حکم نہیں دیا جان کا خطرہ ہے نہ کنکڑی مارنا حاجی صاحب جان چلی جائے مگر شیطان کو ضرور مارنا اس سلوات بیٹھ لے گا محمد و عالی محمد پر حاجی صاحب محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد محمد مارا جا رہا ہے تو اس میں حلول ہے شیطان نہیں پھر کیا ہوا عجی واقعہ کہاں بھئے حضور کے زمانے کا ہے کہاں نہیں بھئی حضور کے زمانے کا ہے پھر کس کے زمانے کا ہے حضرت چیسا کے زمانے کا ہے نہیں ان کے زمانے کا بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے ان کے زمانے کا بھی نہیں ہے پھر کس کے زمانے کا ہے کہاں حضرت ابراہیم و اسمائیل کے زمانے کا ہے ہزاروں سال پہلا ابراہیم نے ماری تھی گنگڑیاں حضرت اسماعیل نے ماری تھی کہ نہیں ایک خاتون نے ماری تھی شیطان ہے اسی لاکھ کہ مرد بھی مارے اور ارتے بھی مارے ہاں جس زمانے کا بھی شیطان ہو ہاں یہی وجہ ہے کہ جو نبی کے زمانے کے شیطان ہیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم ہاں سب مارے تو وہاں انہوں نے کیسے ماری تھی کیا مدد پھڑا ہو گیا تھا کیا جھگڑا ہو گیا تھا شیطان سے کہا ہوا کچھ نہیں تھا وہ تو گھر آیا تھا تو بٹھال کے چائے وائے پلاتی نبی کیسے ہو جائیں نہیں میں ایتیات کا قائل ہوں خالی نبی کی زوجہ نہیں یہ نبی کی ماں بھی ہیں سمجھ گئے آپ جناب حاجرہ کا جو ریاکشن ہوا تھا وہ خالی نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا اسے آپ سوچئے جب آپ میں میں نے کیا عرض کیا ہے ایک نبی کی ماں بھی ہیں تو انہی نے مارا کیسے مار پیڑا مردوں کے اوپر تو اچھی لگتی ہے عورتوں کے اوپر کو پتھر آیا ایسے پتھر چلائے کہ ایک تک پتھر چلنا ہے ہوا یہ کہ جب اسماعیل کو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم زباہ کرنے لے گئے ہیں تو ماں سے نہیں بتایا تھا کہ میں زباہ کرنے لے جا رہا ہوں دوست کیا لے کے جا رہا ہوں چھوڑی اور رسی لے گئے تھے انہی نے پوچھا جب دوست کے جا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ رسی ہو چھوڑی لے گا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی دمبہ زباہ کرنا پڑ جائے اس لیے میں یہ رکھے لے رہا ہوں وہ گئے میدان منا میں بیٹے کو زباہ کے لیے لٹالا شیطان آ گیا کوئی انگریزی لباس پہن کے نہیں آیا تھا مقدس بڑھ کے آیا اس زمانے میں جو بھی شورفہ کا لباس تھا خاص لوگوں کا پڑھے لکھوں کا لباس تھا وہ پہن کے آیا تک قلباب کیا حاضرہ نکل کے آئیں کون ابراہیم ہے نہیں وہ تو نیتہ شیط رکھتے ہیں آپ کون میں بزرگ ہوں عالم ہوں جی ہاں لباس کوئی وہ ساں ایسا تھوڑی پہن کے آیا تھا ایسا کہ نگے کہاں کوئی قیدے کا آدمی آیا ہے سمجھا قیدے کا آدمی آیا ہے جی وہ تو نہیں ہے کیا کام ہے فرمائیے بتائیے بتائیے اری یہ تو مجھے بھی معلوم ہے وہ نہیں ہے میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہاں گئے ہیں وہ دوست کے گئے ہیں دوست کیا گئے ہیں دوست وہ اس کے نہیں گئے ہیں لڑکے کو لے کے گئے ہیں چھوڑی رسی لے کے گئے ہیں جی جی کہ وہ زباہ کرنے گئے ہیں اممہ تھی حاجرہ خبرہ آ گئی دل ہل گیا زباہ کرنے گئے ہیں ہاں زباہ کرنے گئے ہیں میں کیا کروں جب وہ زباہ کرنے گئے ہیں آپ نے دیکھا میں دیکھ کے آ رہا ہوں مینہ میں میں دیکھ کے آنے ہوں کہ وہ زباہ کرنے کے لئے لٹائے چکے ہیں تو مات تڑب گئی کیا کروں کیا کروں کیا جلدی سے نکلیے اور میدان میں جائیے مینہ میں جائیے جائیے جیسے کہا کہ نکلیے اور جائیے ویسے انہی نے کہا تو شیطان تو نہیں آئے اور ظاہرے چھوڑ چھوڑی کرنے آیا ہو سہتار بنتے اور آتے ہیں چھوڑ تو نہیں ہو تو بھاگا مگر شیطان کی خسلت یہ بھی ہوتی ہے بغیرت بھی ہوتا ہے وہ پڑھا اور رکا تو انہی نے پتھر اٹھایا اور کھیج کے مارا وہ پھر آگے جا کر رکا انہی نے دوسرا مارا پھر آگے جا کر رکا انہی نے تیسری جگہ پہ مارا اب کوئی کچھ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو ہم یہ سمجھ کے کہ حاضرہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی نبی کی زوجہ کو گھر سے میدان لے جائے تو وہ شیطان ہے شیطان تو خلیل کی زوجہ کو لے نکالنا چاہے وہ شیطان جو حبیب کی زوجہ کو لے جائے اس نے تو کہا تھا اس نے تو نکال کے لے گیا عزیزانِ گرامی تو ہم بھی پتھر چلاتے ہیں برد شمالانِ علیہ بیترانا بیتر شمال وہاں پتھر کا پتھر چلتا ہے یا ہم بھی شیطان پر پتھر چلاتے ہیں لان کا پتھر چلتا ہے اور صاحب یہ پتھر چلانے کی بھی تاریخ پرانی ہے شیطان کا پتھر چلا دشمنِ خدا پر پتھر چلا دشمنِ کعبہ پر پتھر چلا حارس ولایت کا منکر تھا حارس ولایت کے منکر نمازی تھا روزے دار تھا زکاة دینے والا تھا شیط پر عمل کرنے والا تھا لا الہ ادلاللہ کہنے والا تھا محمد رسول اللہ کہنے والا تھا قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا تھا انبیاء پر عقیدہ رکھنے والا تھا خود مسجد میں بیت کر اس نے رسول سے کہا آپ نے نماز پرنے کا حکم دیا ہم نے نماز پڑھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا آپ نے زکاة دینے کا حکم دیا ہم نے زکاة دی آپ نے حج کرنے کا حکم دیا ہم نے حج کیا اور نبی خامو سنتے رہے یہ سننا بتا رہا ہے کہ تابع میں سچا ہے اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا نبی کہتے تیرہ مطردہ وچھوٹ بولتا ہے میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن تُو نے نماز پڑھی نہیں میں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے مگر تُو نے روزہ رکھا نہیں میں نے زکاة دینے کا حکم دیا ہے مگر تُو نے زکاة کر دی نہیں تھی تُو نے زکاة انہیں کہاں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا اگر آپ نے اپنی محبت میں کہہ دیا کوئی بات نہیں لیکن اگر اللہ کی طرح سے حکم ہے تو میرے لئے عذاب کا سوال کیجئے چیزے مسجد کے باہر نکلا آسمان سے ایک کنکڑی سر پا گری اب آدابی ممبر منہوز ہے بس اس کے بعد نزل چبائے وے بھوسے کے پڑا تھا دیکھیں یہاں جتنے بھی سننے والے سب اردو زبان والے نرے حیدری 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 عشقی امام زمان علیہ السلام بلند تر چلا اللہ حمد صلی اللہ حمدر پاکی حمدر چاہے آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں دونوں اردو جانتے ہیں دونوں اردو سے واقف ہیں ہمارے ہاں اردو اتر پردیش میں دوسری زبان ہے یعنی سرکاری زبان ہماری نہیں ہے لیکن پاکستان میں سرکاری زبان اردو ہے اگر ہماری اردو زبان سرکاری زبان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہماری مادری زبان اردو ہے تو اردو کا تعلق ہم سب سے ہے تو اردو کے محابروں کو بھی غور کیجئے تاریخ لکھ رہی ہے کہ حارس کے سر پر جب پتھر پڑا تو وہ مثل چبائے وے بھوسے کے ہو گیا ہم نے یہ محابرہ تو صدا ہے مار مار کے بھوسا بھر دیں گے کہا جاتا ہے نا بھوسا بھر دیں گے مگر صاحب کسی کو بھوسا بھرتے نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ نے دشمن علی کے بھوسا بھر دیا ولایت کے دشمن کے بھوسا بھر دیا مثل چبائے بھوسے کے بھوسا بھی نہیں وہ بھی جانور چبا چکا ہو اب وہ بھوسے کا گھیر ہے اسی پر سے سب رونتے ہو چلے جا رہے ہیں جو ابھی تک صحابی تھا نمازی تھا روزہ دار تھا حاجی تھا مسلمان تھا اب روندہ جو رہو ہے کیا اللہ کا انکار کیا تھا رسول اللہ کا انکار کیا تھا دین و شریعت کا انکار کیا تھا نہیں نہیں صاحب اس سب کا انکار نہیں کیا تھا ولایت علی کا انکار کیا تھا تو جب اس دور کے تھری سٹار ان کی یہ حالت ہو گئی تو اس دور کے بغیر سٹار خوشیار رہے ولایت کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کو اللہ نے ٹھوک دیا سمجھ گیا تو وہاں پڑا مگر میں کہوں گا پروردگار پتھری بھیجا ارے کچھ بھیج دیتا آتھ کا شولہ آتھا کمدفت کو چلا کر راک کر دیتا کھولتا پانی اوپر سے گر پلتا کوئی ملک آتا ہے دس بیز ایسے ہاتھ مارتا کہ پورا چسم اس کا منتشر ہو جاتا تو نے پتھر کیوں بھیجا کہ میرے مزاج کو سمجھو جب میرے گھر کا دشمن آیا تھا اب رہا تب بھی میرے پتھر بھیجا کعبے کا دشمن بھی پتھر کھاتا ہے مولود کعبہ کا دشمن بھی پتھر کھاتا ہے تو عزیز آنِ گرانی برادرانِ ایمانی ماملہ یہ ہے پتھر وہاں پہلے بھی چل چکے ہیں ان کے لئے پتھر آ رہے پتھر اور ہشیاری کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیشہ ایلہ بیت کے ساتھ رہیے ہاں ہشیاری اقل مندی کا تقاضی یہ ہے جیسا بھی محول ہو جیسی بھی مشکلات ہو رہیے ایلہ بیت کے ساتھ اسی میں فلاح ہے منہ کیا ہو جائے کس وقت اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جی ایلہ بیت لوگ ان کے اختیار آپ کے اوپر تاجب کرتے ہیں یہ بھی کیا ہو سکتا ہے آج آپ تاجب نہ کیا کیجئے اس زمانے میں لوگ نہیں مانتے جس زمانے میں ظاہر بظاہر وہ تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے لیکن نجانے کیسے بیغیرت تھے قسم خدا کی کس قسم کے لوگ تھے میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں ہمارے چھوٹے آقا مولا علی کے بڑے فرزن امام حسن السلام اپنے اختیارات بھی بتا رہے لگے اس کے بعد بھی زمانہ مگر اسے ایک چیز معلوم ہے دشمن کو اسی سے فیدہ وہ اٹھا رہا ہے کہ یہ کریم ہے اسی کا فیدہ دشمن اٹھا رہا ہے کہ یہ کریم ہے کریم ابن کریم ہے انہیں نے خطبہ دیا کہ میں وہ ہوں جو مردوں کو زندہ کروں سورج کو طلوع کروں ستاروں کو میں چاہوں بلالوں اور چاند کے ٹکڑے کر دوں اور مردوں کو زندہ کر دوں پانی کو پتھر بنا دوں پتھر کو پانی بنا دوں عزیز آنے کے رامی اور یہ کہتے کہتے مولا نے ایک جملہ کہا کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں کل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تب دنیا ترقی کر رہی ہے اب تو سمجھ میں آنے لگے جا امام نے چاہتے ہیں میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں وہاں ایک داری موچوں والے بیٹھے ہوئے تھے وہ نے کہا یہ کونسا مزاق یہ کر رہے ہیں یہ چاہے تو مرد عورت ہو جائے عورت مرد ہو جائے کہا نہیں خالی سوچا مسکرائے مولا نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت ہو جائے صرف اتنا کہا شرم نہیں آتی ہے مردوں میں بیٹھی آئے آپ جو اندین نے محسوس کیا تو پس اب آپ جو سمجھ لیجئے اب ہم زیادہ بھی مضاحت کر سکتے کہ جو صاحب آئے تھے وہ صاحبہ جا رہی ہیں اچھا ایسی مصیبت میں آدمی کہا جائے گا کسی مول میں جائے گا کسی شاپنگ سنٹر میں جائے گا گھر جائے گا گھر پہنچے اب دوسری مصیبت سنیے گھر جیسے پہنچے بیوی نے دیکھا اسے کیا معلوم کہ مسجد میں کیا ہو گیا اس نے دیکھا اس نے دیکھا کون کہا پوچھ رہے یہ کون کہا اپنے گھر آئے ہیں اپنے اپنے گھر میرا گھر ہے پہچانتی نہیں ہے کیا جی وہ یہ سمجھی کہ شوہر نے دوسرا عبت کر لیا ہے اب وہاں ہوئی پٹائی اور یہ جان دیتے رہے کچھ معلوم نہیں کہ ہوا کیا ہے بھئی وہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ سب ہو گیا جب خوب پٹے تب سمجھ میں آیا دماغ ٹھکانے لگا آئے مولا پاس کریم ہیں انہی نے پھر موجل نمہ نظروں سے دیکھا پھر اصل پہ پہنچ گئے پھر کہلے کہ اب سمجھ میں آ گیا تو عزیز آنگرامی ایسے مقدر لے کے بھی یہ لوگ آتے ہیں کہ جب بیوی کے ہاتھ سے پٹے ہیں تب ولایس سمجھ میں آتی ہے اللہ صلی علیہ ہماری کا ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ ہم ایسا کچھ نہیں ہے کہ پٹنے کے بعد ہم نے بلائے سمجھی ہو اب یہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی خدرت میں جن کو آپ دیکھئے اور ولایت کو سمجھئے تو بات یہاں سے چلی تھی اور بس اب زیادہ در نیتز کرنا ہے کہ وہاں آدمی حد پہ جاتا ہے بہت کچھ کرتا ہے لیکن اگر اب میں سب کچھ بیان کرنے لگوں گا تو جو دو مجلسیں بھی اور ہونا ہے وہ بھی یہی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اب آگے کا جو میٹر ہے وہ اس کے بعد جو مجلس ہونا ہے اس میں عرض کر دیا جائے گا اگر کچھ اس میں ہی بچ گیا تو اس کے بعد جو مجلس ہونا ہے اس میں ہو جائے گا مگر کل جو مجلس ہونا ہے اس میں یہ میٹر نہیں ہوگا جی اس میں جو ہے فرمایش ہے جنگ سفیم کی سمجھ گئے آپ ہاں اس میں یہ فرمایش ہے کل کی مجلس میں کہ چنگ سفین پڑھئے گا ہاں تو آپ سننے بھی وہی سوچ کے آئیے گا اور رات پر کم سے کم سو مرتبہ حضرت مالک اشتر کا نام لے کے آ جائیے گا سمجھ گیا آپ لیکن زہاب بہت بڑی جنگ تھی میرا جیسا آدمی اسے یہ گھنٹے میں تو نہیں ختم کر سکتا ہے اس کی چھلکیاں پیش کی جائیں گی بس وہ آپ دیکھیں گا محسوس ہو جیے گا خوش ہو جیے گا مولا آپ کو اس کا حجر دیں گے جنگیں ہم سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں کچھ بیچارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ نہ پڑھئیے دیکھیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں آپ بھی صحیح خوش ہوتے ہیں ہاں بھئی سمجھئے غور کیجئے آپ جنہیں مانتے ہیں وہ کامیاب ہوئے آپ خوش ہوتے ہیں اب جو ظلیل ہوئے وہ ان کے ماننے والے کئی سے خوش ہوں گے یہ زبردستی کی بات نہ کیا کی بھی ہے تو مولا کے ماننے والے خوش ہوتے ہیں جو مولا کے دشمن ہیں وہ پھر ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد جو حج پہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ابھی جو دوسری مجلس گھر پہ ہوگی اس میں آپ کی خدمت مرز کر دیا جائے گا لیکن میرے ہمارے ہاں ست چیزیں جو ہیں مطابق شریعت ہیں ہمارے ہاں چومہ بھی جا رہا ہے پتھر بھی مارا جا رہا ہے سب ہی مسلمان یہ کر رہے ہیں اظہار محبت بھی ہے اظہار نفرت بھی ہے ہمارے ہاں ہر چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ خالی محبت کا درست دیا گیا ہو ریفائنڈ لوگ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ صرف اہل پیت کے معاملے میں صرف اہل پیت کے معاملے میں ہاں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اگر مقدمہ صدق پڑھئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اب چھوڑیے بہت ہو گیا اب وہ آئیں گے بدلہ لیں گے ارے وہ تو آئیں گے بدلہ لیں گے یہ تو جناب مختار بھی کہہ کے گئے ہیں جناب مختار سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے انتقام خون حسین لے لیا کہ دماغ خراب ہوا ہے انتقام خون حسین کی بات کرتے ہیں حسین کی سواریوں میں جو جانور آئے تھے ان جانوروں کے بھی ایک قطرہ خون کا انتقام نہیں ہوا ہے انتقام تو امام لیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام کے روزے پر جو پرچم ہے اس کا کلر کیسا ہے سرخ ہے نا تو یہ سرخ کیوں ہے پوچھئے آپ عرب کے کلچر سے سرخ پرچم اس کے مزار پر لگتا ہے جس کا انتقام باقی ہوتا ہے سرخ پرچم امام کی کہ ظہور تک لگا رہے گا جب آنے والا ان کا بیٹا انتقام لے لے گا تب اس کے بعد پرچم وہ بدلے گا تو ابھی امام حسین کے خون کا انتقام جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تو اب دوسروں کہ ہم کیا انتقام لیں گے یا ہم ان سے بدلہ لیں گے تو لوگ کہتے ہیں باقی فدہ کی پرانا ہوگا کب تک انتقام لی جائے گا انتقام کی بات نہیں وہی آدمی اس کے آپ مدلن اگر وہ یہاں ہو تو اس کے دو ڈالر جیب سے نکال کے دیکھ لیجئے جان دے لے گا وہ اپنے دو ڈالر آدمی جو ہے اس کے اوپن نیت اس کی رہتی ہے اور جو پی بی زہرہ آل محمد کا حق اس میں لوگ بڑے سیدھے بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا جی ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہو نہیں سکتا ایسا کربلا سمجھ میں آتی ہے جس طرح سے کربلا ہو گئی اسی طرح سے جناب زہرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا تو عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ آلِ محمد آلِ محمد سے محبت بھی کیجئے اور ان کے تشمنوں سے اظہارِ نفرت بھی رہے اظہارِ نفرت بھی رہے اظہارِ نفرت کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے مراد یہ کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر رہو آپ صدبیں مار دیجئے لیکن آپ بیزار ضرور رہے اس سے سمجھے آپ محسوس ہو کہ تمہارا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے شیر و شکر نہ بنیے اظہارِ بھیزاری رہے ہم سے ان کا کیا تعلق جوہلِ بیت کے نہیں ہیں محبانِ آلِ محمد کا تعلق ان سے کبھی نہیں ہو سکتا عزیزانِ گرامی اور ہمارے پاس تو آلِ محمد کی مسئبتوں پر گواہ بھی معصوم ہیں مولا علی پر جو مسئبتیں پڑیں اس کی گواہ بی بی زہرہ امام حسن امام حسین بی بی زہرہ پر جو مسئبت پڑیں اس کی اوپر گواہ مولا علی امام حسن امام حسین امام حسن پر جو مسئبتیں پڑیں اس کے گواہ امام حسین امام حسین پر جو مسئبتیں پڑیں اس پہ گواہ امام سجاد امام باقر میرے نوجوانوں کربلا میں تین امام تھے تیسرے امام چوتھے امام پانچھے امام دو اماموں نے کربلا کے واقعات کو دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر کے واقعات کبھی مزاق اڑاتے ہیں خیموں کے اندر جو کچھ ہوا تو وہ روایت آپ کس سے بیان کرتے ہیں اس روایت کی راوی امام سجاد ہیں امام باقر ہیں شہزادی زینبوں میں کسوم ہیں آجا اس مظلوم کے غم میں بیٹھے ہیں کہ جس کے جہاد کے لیے خود سرکار شہادت نے فرمایا بیٹھے ہیں تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے بڑا ہے آج کوئی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے آج صرف یہ سوچئے کہ اس امام کے غم میں آپ غمگین ہو رہے ہیں امام سجاد کے غم میں کہ جس پر کتنی مصیبتیں پڑی جب امام نے آواز بلند کی ہے امام حسین نے ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو اس کے لیے خیموں کے اندر کیا ہوا اس میں ایک تو یہ ہوا کہ وہ شیرخار جو شبعہ اشور اپنی ماں کی آواز پر آنکھیں نہیں کھول رہا تھا اس نے اپنے کو جھولے سے گرایا اور در خیمہ کی طرف لوٹ کے چلنے لگا اور امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ کونیوں سے زور دے کر بلند ہوئے اور آواز دی میری تلوار کہا ہے اور بی بی زہرہ نے تلاسہ دیا اور اس کے بعد بی بی زینب نے دلاسہ دیا اور دلاسہ دینے کے بعد در خیمہ پر سے ایک آواز سنی جو حسین کی تھی بہن رونے کا سبب کیا ہے امام حسین خیمہ میں آئے اور آنے کے بعد جناب زینب نے سب بتایا تو امام سجاد کے پاس گئے اور جا کے کہا بیٹا کہہ کے لئے تلوار مانگ رہے ہو کہ بابا آپ آواز دیں مجھ پر واجب ہے کہ میں مدد کے لئے بڑھوں کہ میرے لال تیرا جہاد میرے جہاد سے بڑا ہے اے سجاد میرا کام میتوں کا اٹھانا تیرا کام ات دربا میں جانا اے میدہ تیری بھبیے کھنے سر ہوگی جزاک اللہ امام حسین کو پرسائج دیجئے ان کے فرزن کا یہ کم نہیں تھا کہ امام سجاد نے اپنے گھرانے کی عورتوں کو کھلے سر دیکھا اللہ اکبر پہال جیسا دل بھی ہو تو پھڑ جائے کس طرح سے پرداش کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزیز آئین گرامی گاروی محرم کو کس طرح سے امام سجاد نے خوبیوں کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک بار امام طرح کے نشید کی طرف بڑھے تا کہ بابا کو آخری سلام کرے تو کچھ دل پر غم کا اثر اتنا ہوا کہ زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا ہو توڑی سجاد چا تم بھی جان دے دو دے مرے لول امام سجاد فرماتے پوپی اممہ کیسے برداشت کرے لوگوں نے اپنے نجز جنازوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کے پاک جنازہ پہ گویر و قفن پڑا ہے ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا اور پڑھا گیا کہ امام سجاد کرولا سے کوفے اور کوفے سے شام حالت رکو میں گئے شام میں مدینہ میں کسی نے پوچھا مولا آپ نے کس طرح سے راستہ طے کیا کہ میں حالت رکو میں گیا جیسے نمازی رکو میں رکو کرتا ہے نماز میں ایسے میں گیا کہ مولا اس کا سبب کیا تھا سنیے دہدار اس سبب کیا تھا اب امام فرماتے سبب یہ تھا کہ مجھے اہنی توک پہنایا گیا تھا کمر میں میرے لنگر تھا ہاتھوں میں میرے حق گلیاں تھی پہروں میں میرے بیڑھی تھی اور توک بھی خاردار توک خاردار توک سے مراد آپ سمجھے ایسے اس میں خار نکلے ہوئے کہ جو گروش کے اندر اتر جائیں ہائے ہائے کلیجہ پھٹ جائے امام کہتے اس طرح تلوہے میں مجھے چکڑا گیا اہانی توک تھا اور میرے ساتھ میرے فرزن محمد باقر کو بھی اسیر کیا گیا جنگی عمر چار پانچ سال کی ہے کہ اسے بھی ہدکڑیا پہنائی گئی انہیں بھی بیڑیا پہنائی گئی انہیں بھی توک پہنائی گیا لیکن ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ ایک زندیر محمد باقر کی بیڑی میں ڈالی اور دوسرا سرا میرے گلے کے توک میں ڈالا اور زندیر اتنی تن تھی کہ اگر میں سر اٹھاتا تو میرا بچہ زمین پہ گر جاتا اس لیے میں رکو میں چلا میں جاؤں یا بولا ارے جس کا باب ہوتا ہے وہ اپنے بچے کا اس لی خیال یکتا ہے ہاں کہ آج کو حسین بھی ہوتے تو سکینہ اوٹ کی بلندی سے نہ گرتی کتنا مظلوم ہے مارا چوتھا امام چلتے چلتے کم سنی کا عالم ہے پانچ میں امام کے پیروں میں چھالے بنتے ہو بھور جاتے ہیں حد میں ہو رہا ہے میں کبھی کبھی لرس کے رہ جاتا ہوں کہ اگر روز میں شردی بی زہرہ کی طرح سے سوال ہو گیا کہ میرے میرے بیٹے کی قبر پہ سایا رہی آج اس امام کے غم میں آگ ہو رہے جس کی قبر پہ سایا نہیں ہے ازادار ایسا نہیں ہے کبھی سایا نہ ہو ارے اس پر بھی روز بنے وے تھے اس پر بھی کبھے تھے آج سے تقریباً ستر پہ ستر سال قبل شاہ سعود اور شاہ قہ خدا ان کے اوپر عذاب نے رفع کرے کبھو کو ڈھا دیا اور آج ہمارے چار اماموں کی قبریں بے سایا بے چراف پڑی ہیں مومنین شکاگو خدا تمہیں سلامت رکھے ہر سال آپ اعتجاج کرتے ہیں آج شوال کو آج چوتے امام کو جب قرصہ دیجئے گا تو یہ بھی تذور کیجئے گا آج چوتے ذرا کل کو سمال کے سننا آج چوتے امام کو قرصہ دینے کے لیے ساری دنیا میں مجمع لگے ہیں ساری دنیا میں آج چوتے امام کو قرصہ دیا جا رہا ہے لیکن درہو آنکھیں بن کر کے بھقی لگے کہ قبر چلو اور دیکھو وہاں زیران قبر پڑی آئے مہاں کوئی مہتن کردے والا نہیں آئے مہاں کوئی پرسا دینے والا نہیں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر بس ازادار مجلس تبام ہو رہی ہے کیونکہ آج امام کی شبہ شہادت کی مجلس ہے اور آپ نے پرسا دیا لیکن ابھی دو چار ملے مجھے اور عرض کرنا ہے لیکن میں کہوں گا کہ یہاں کے چرابوں کو اب بل کر دو ازادار اندھیرہ کر دو تاکہ محسوس ہو کہ جزاک اللہ روتے رہو ازادار روتے رہو ازادار کربلا کے بعد اندھیرے قائد گھانوں میں رہے تاریخ کو پڑھنے بعد محسوس ہوتا ہے کہ قائد کی زندگی کچھ ایسی رہی کہ سالبوں نے کبھی ایسے قائد خانوں میں رکھا کہ جہاں اندھیرہ تھا اور کبھی ایسے قائد خانوں میں رکھا کہ جن کی دھوک تھی رات کی عوض تھی قائد کی زہمتوں کو پرداشت کیا اور اب جب یہ لوٹ کے قائد الہ مدینہ پہچا بس ازہداروں مدینہ پہچا اور بشیر دعواز دی کہ اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ حسین مارے گئے اور حسین کی چھوٹی بہن پر مانے مدینہ میری آمد کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھاری تھی اور اب گودیاں اوجہ چکی ہیں اور یہ سفریاد کر کے روزہ رسول پر پہنچے اب پرسہ دینے والوں شروع ہوا امام سجاد کے پاس مرد آ کے پرسہ دے رہے محمد حنویہ آگے بڑھے اور پڑ کے گلے میں چاہ پاہیں ڈال کے پرسہ دے کہ ایک مردبہ چچا کے ہاتھوں کو بکر لیا محمد حنویہ گھمرا گئے اے میرے لال کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کیا ہلتی کچھ نہیں ہوئیے ہرے سال بھا آمی توغ بہن سچا پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں لوہا گوشت میں سما گیا تھا جب باپ کو یاد کرتے ہیں زار و پتار روتے ہیں لیکن ظالم نے امام کو دل بھر کے مدینے میں بھی رونے نہ دیا حضر داروں دل بھر کے مدینے میں رونے نہ دیا بلکہ عالم یہ تھا کہ امام کو ظالم نے زہر دیا اور جو زہر کا اثر ہوا تب بھی امام تلق تلق کر کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں لیکن بیٹا سرانے کڑائے میں کہوں گا امام سجاد کہ کربلا میں آخر یاد آگئی کہ جب حسین خون میں آئے اے اے میرے بیٹے وسیعت سلو پس ازاد آرہ امام کی رو جنت تو گئی ارے پاگر نے میت کو اٹھایا ارے جب جنازہ قبر ستا نے بھنکی گیا ہے قبر سے دو ہاتھ نکل آئے ارے شہد حسین کیا دو ارے لاؤ میرے لال کو آزاد آرہ تابوت آ گیا ارے سرائج کا اٹھانا تازیان وقت تازیان لگے ارے آتھوں میں ہتھ گریا ارے پہل آرہ 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 دری بے پہ سو نا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا آرہ عابد غریب ریکہ سو نا چار مر گیا آرہ بے کا سونا چار مر گیا روتا رہا جو باپ کو چھالیس سال تک وہ آج شاہدی کا عزادہ مر گیا وہ آج شاہدی کا عزادہ مر گیا عابدوری بے کا سونا چار مر گیا صداد خاکڑائیں گے سردار مر گیا سایا رہا سروں پہ نچو تے امام کا سایا رہا سروں پہ نچو تے امام کا زہرا کی جاہ حسین کا دلدار مر گیا زہرا کی جاہ حسین کا دلدار مر گیا عابد غریب بے کا سونا چار مر گیا آسادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا شم میں مزار پنجتن پاک بجھ گئی شم میں مزار پنجتن پاک بجھ گئی سیدانیوں کا آئے پرستار اور مر گیا عابد غریب بے کا سونا چار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا عابد غریب بے کا سونا چار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا کانٹو پا کھیشتے تھے جیسے راہ شام میں وہ سار بانے اترہ تے اتھار مر گیا عابد غریب بے کا سونا چار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاکڑائیں گے سردار مر گیا زہرہ کی جا حسین کا دل تار مر گیا زہرہ کی جا حسین کا دل تار مر گیا روتا رہا جو باپ کو چلیس سال تک روتا رہا جو باپ کو چلیس سال تک مر گیا سجاد لئی مشکل ہے شامدہ سفر 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 سجاد لئی مشکل اکبر براد قاتل عابد داہم سفر سجاد لئی مشکل ہے شامدہ 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 سفر چپ چپ سجاد ریندہ پوچھے حال کوئی روکے نا شامدہ لیندہ جید ظلم دیکھے عابد دنیا سجاد لئی مشکل ہے شامدہ سفر 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 تابد نشاں مٹا دے تیرے باد آنا جاوے تیرے باد آنا جاوے میری قبر تشمر سجاد لئی مشکل ہے شامدہ سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اس غردہ کرتا ویرل میری لید وچ رکھا دے احسان کرتا ویرل عبد نیشہ مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تیش مر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آنکھے رباب آبد مشکل ہے میرا جینہ اس غرہ کربلا بچ رئی شام گئی سکینہ ہوئے گود میری خالی ہوئے گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آنکھے رباب آبد مشکل ہے میرا جینہ اس غرہ کربلا بچ رئی شام گئی سکینہ ہوئے گود میری خالی ہوئے گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نئی بازار جا پاں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نئی بازار جاپاں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پیردہ کوئی نہیں بازار جاپاں مجمع ہے کوپیوں کا میرے چلنے کی جان کوئی نہیں بازار جاپاں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پیردہ کوئی نہیں بازار جاپاں سجاد میں زینب ہوں میرے سر پیردہ کوئی نہیں بازار جا پان سا اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نائیں بازار جا پان سا اجاد میرے سر سے نو بار چھنی چادر بھلے میں نبی زاری پھرواہی گئی دردر ملے جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نائیں بازار جا پان سا اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نائیں بازار جا پان سا اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نائیں بازار جا پان سا اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد چلوں کیسے لاکھوں اے تماشائی جاد آتا ہے رہ رہ کے اے آباس میرا بھائی پڑی یاد کروں تجھ سے اب میرے سوا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب غاکے پہ آتا ہے سر میرا کھلا دے کے ہم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ریدا کوئی نہیں بازار جا پانسہ اجاد تیری حالہ بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رولاتی ہے سہجاد تیری طرح کارٹوں پہ چلا کوئی نہیں بادار جفعہ سہجاد میں زینب ہوں میرے سر پردہ کوئی نہیں بادار جفعہ سہجاد میں زینب ہوں میرے سر پردہ کوئی نہیں بادار جفعہ سہجاد میں زینب ہوں میرے سر پردہ کوئی نہیں بادار جفعہ سہجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نہیں بازار جفا سجد چلوتے سے لاکھوں ہیں تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے اباس میرا بھائی تری یاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نہیں بازار جفا سجد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نہیں بازار جفا سجد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نہیں بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میرے سر سے نوبار چھنی چادر بلبے میں نبی زادی پہ رواہی گئی دردر ملے جائے ردہ مجھ کو اور میری دعا کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ہوں میرے سر پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں سہجاد میں زینہ پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں زینہ پہ ردہ کوئی نئے بازار جفاں مکم شاہ CT ہی ہی سجاد ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے عابلے اور عابلوں میں غربی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسوں اور زخم جگر میں ہوتوں پر دا کا نوحہ کر وہ بنا سے ہی شام تلق وہ کاٹوں پہ سفر کرتا تا بیرے دا سیدانیا اس پر سے دم آدھر بھی ہو سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پاوند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ ماں میں وقت ہے اور قافلہ او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس بھر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے عابلیں اور عابلوں میں غار بھی ہو سلام مصبر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پونہ گوں کا یا غیرت حاشم کہتی ہے جھتا ہے سر کو تو گزر آسل کیا قید کریں گے ہی صبر کس پہ کر کو سر اٹھا اے کس طرح ہے رہوں میں بازار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں غار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ کس ہے نام سجاد کی حالت فریاد یہ ہل کرتی تھی میرے کی ہے ایمان میرا اے شام کے بے کس قیدی رویں گے او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں غار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او صلاح مصفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین ایسا جان چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد 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 چلے شام خدا خیر کرے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے دل میں توق ہیں اور بیڑیاں ہیں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہی نام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے دیا ہے شام کے لوگوں نے یہی نام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے سب بولے نام مولا آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے 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 وہ جس کے سر سے لذابی کبھی سرک جائے تو مارشر میں کے سورج وہی پلٹ جائے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے گلے میں تاک ہے اور بیڑیاں ہیں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہی نام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے وہ جس کے سر سے رتابی کبھی سرکھ جائے تمہارے شرم کے سورج وہی پلک جائے شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے تما命 شہرم کے دیوار Samzin کیا طرح ہوگا خ теперь آئے سجاد چلے شام خدا خرман جیس کے زندوں سے ہوئی ہے ہوگا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خدا خیر کرے خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بھلے میں توکے ہیں اور لیڑیاں ہیں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ نام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں کڑی ہے عورت ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں دیا ہے جشن بکا قائد ہے تمام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے بنا کے قیدی اولادِ علی کو لائے ہیں یہ شور بھر پا ہے آئے یہ شور بھر پا ہے آئے ہے باگی آرے ہیں بچا ہے شام کے لوگوں میں تو حرام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بھلے میں توکے ہیں اور بیڑیاں ہیں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہی نام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے بنا کے قیدی اولادیں حلی کو لائے ہیں یہ شوڑ بر پاہیں آئے ہے باگی آئے ہیں مچائے شام کے لوگوں میں وہ ہونا خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا پیر کرے نازار شام نزینہ کو بردا ہے کھڑی دیمار سیعت عابض پہ کیا کٹنے ہے گھڑی مارا بازار میں ہر سو ہے مجموعہ خدا خیر کرے بھائی سجاد چلے شام خدا خیر کرے بھائی سجاد چلے شام خدا خیر کرے کھلے میں توکے ہیں اور لیڑیاں ہیں پیروں میں بھائی شام کے لوگوں نے یہی نام خدا خیر کرے بھائی سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے بہی سجاد چلے شام خدا خیر کرے بھائی سجاد چلے شام خدا خیر کرے بھائی سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے گلے میں توکے ہیں اور ریڑیاں پیروں میں دیا شام کے لوگوں نے یہ نام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا پیر کرے وہ جس کے سر سے جبھی کبھی سڑک جائے تمہارے شرم کے سورج نہیں پلکے جائے شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا پیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا پیر کرے گلے میں توکے ہیں اور ریڑیاں پیروں میں گلے میں توکے ہیں اور ریڑیاں پیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا 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 پیر کرے خدا خیر کرے آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے گلے میں توکے ہیں بیڑیاں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہی نام خدا خیر کرے آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے سجاد چرے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے بنا کے قیدی علی کو لائے ہیں فشور بھر پاہ آئے کہ باگی آئے ہیں بچائے شام کے لوگوں میں بھر پاہ آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چرے شام خدا خیر کرے ڈلے میں تاکے ہیں ارد بیڑیاں ہیں پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے تیرنا خدا خیر کرے آئے سجاد شلے شاہ خدا خیر کرے آئے سجاد شلے شاہ خدا خیر کرے پازار شام میں زینب جو بیڑی دا ہے گھڑی بیمار سے یاد یابد پی یا کٹن ہے گھڑی تیرنا خدا خیر کرے آئے سجاد شلے شاہ خدا خیر کرے آئے سجاد شلے شاہ خدا خیر کرے آئے سجاد شاہ یا حسین اگلا بے جنگو بے قطا ہائی مارا گیا مربت کی یہ شب ہے بے پردہ زیند ہے کرتی ہے رو لو کے زینہ گئی فغا یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی وہ جو نہو نہو ہے خالق کی عبرو ہے اے شاہِ کربلا میں سے طلب خدا ممنون ہے تیرا آجو عج کا عرہ بر ہے نمیوں سے بڑھ جد ہے پیرے صدقے میں باقی ہے یہ کہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین سہمی ہوئی سکینہ یاسی ہے وہ حزینہ تیرا ہی صدا تو ہے میرے چھنے گامن میں جل گیا گامن میں جل گیا سونا یہ فیرا ہے اے بابا جنگل میں یہ دنگیا مقتل میں جو دے تو ہے کار یا حسین 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 بابا تو روئے گی کیسے وہ سوئے گی کبرا کر پھینوں سے نکلے گی پیاسی وہ ڈونٹے گی بابا کو لاشو کے درمیان موسیقی